بے گناہوں کے قاتلوں کے خلاف موت کے صداغروں کے خلاف لڑتا ہوں لڑتا رہوں گا بم گولیاں دس چلے بیس چلے کھائے ہیں آخری ساتھ تک لڑوں گا یہ موت کے صداغر تھے ہیں اور لڑوں گا اور جیڑے لوگ شہید ہوئے کبھی ان کے گھر میں گئے آپ دبندر پال بھولر جس نے دلی میں بلاست کیا میرے اوپر ایدہ نہیں ایدہ نہیں میرے نال میرے نال ایدہ نہیں گھر کر سکتا کہو گے جا موت کے صداغر کہو گے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہت سوال پوچھنے کا ادھکار ہے مجھے سوال پوچھنے کا ادھکار نہیں میں آج شہید یہ جو شہید ہوئے آج صدار صدار صاحب میری بالگر سوال پوچھنے کا ایدہ نہیں میرے نال میرے نال میرے نال ایدہ نہیں کر سکتے میرے نال جیسی جنہوں نے 78 لوگوں کو ڈلی میں شہید کیا بے گناہ لوگوں کو مار دیا ہے نا اس کے لیے دویندر پال بھولر کو فانچی کی سزا ہو جاتی ہے اس کے بعد ساری پولٹیکل پارٹیاں ان کو بچا دیتی ہے کیا وہ کیا ہے کاتل نہیں ہے کیا وہ کاتل نہیں ہے کاتل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے جائے چاہاں چھوڑنا رکھنا کانون کا کام ہے نا پہ انہیں تو اپنا کام کیا کون تھا کنون کا کام کیا نہیں آپ جب بھائیو بھارتی سمتال ہیں بھارتی اس کو نہیں مانتے آپ کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو بات سنو اس کو آپ بندی سے کہو گے جا موت کے صداغر کہو گے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہے موٹ کے صداغر کہو گے یا نہیں کہو گے جنہوں نے بہنوں کے سواگوں کو جارہا بچوں کو یتیم کیا تینوں سے لکال کر کے بے گناہ لوگوں کا موت کے صداغر کہو گے جب اندی سے کہو گے آپ ایک پترکارو جواب دو پھر آپ دوبارہ سوال پوچھو کیا ان موت کے صداغروں کو سزا ہونی چاہیے یا چھوڑنا چاہیے پوچھو میں جواب دیتا ہوں کون صداغر اچھو تو صداغر جواب بند ہے مطلب تو یہ اس بات کیا اس کو جوابتہ استعمال کر کے راکھا ہے ہرکل یہ ہی ان دوسری کی بارت آپ کسی شہید بروار کے گھر گئے ہیں جن کو شہید کیا آپ کبھی گئے ہیں شہیدوں کے پروگرام پر آئے وہ آپ پروگرام پر آئے تو سوال پوچھ رہے کارگل کا سوال پوچھو نے کارگل کے شہیدوں کا سوال پوچھو نے میں جو شہید ہوئے ان کا سوال پوچھو بندی سے کہاں سے آگئے ہیں نا 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 اکمٹھار جواب دوں گا ٹھوکے دوں گا انہوں نے سب تو پہلا انہوں نے آکے آپ آکے چڑھ کے بندی سے موت کے صداغروں کے خلاف موت کے صداغروں کے خلاف لڑتا ہوں لڑتا رہوں گا بم گولیاں دس چلے بیس چلے کھائے ہیں آخری ساتھ تک لڑوں گا یہ موت کے صداغر تھے ہیں اور لڑوں گا اور